اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ محفل علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی محفل ہے اور حدیثِ قدسی کے اگر زیل میں دیکھا جائے تو یہ محفل ایک محمد کی محفل ہے ایک محمد کی محفل ہے حدیثِ قدسی ہے اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا ہم میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں تو محمد کی محفل ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد ہے نہیں محمد تھے اگر محمد ہے نہیں محمد تھے تو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے اس کائنات کو تمہارے لئے پیدا کیا تمہاری محبت میں پیدا کیا اس کا مطلب اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ چان محمد کے صدقے میں پیدا کیا یہ سورج محمد کے صدقے میں پیدا کیا یہ ستارے محمد کے صدقے میں پیدا کیے یہ سیارے محمد کے صدقے میں پیدا کیے یہ عرش محمد کے صدقے میں یہ فرش محمد کے صدقے میں یہ تخت محمد کے صدقے میں یہ تاج محمد کے صدقے میں یہ دنیا محمد کے صدقے میں یہ آدم محمد کے صدقے میں یہ نو محمد کے صدقے میں یہ ابراہیم محمد کے صدقے میں یہ عیسیٰ محمد کے صدقے میں یہ موسیٰ محمد کے صدقے میں یہ بحلول محمد کے صدقے میں یہ قینان محمد کے صدقے میں یہ یوسف محمد کے صدقے میں یہ یونس محمد کے صدقے میں پوری کائنات کو اللہ نے محمد کے صدقے میں پیدا کیا تو جب محمد کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی تو جب محمد نہیں ہے تو کائنات کو چلا جانا چاہیے تھا زمین کو ہٹ جانا چاہیے تھا آسمان کے شامیانے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا آسمان سے یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں ختم ہو جانا چاہیے تھیں ستاروں کو مٹ جانا چاہیے تھا ہور اور غلمان کو چلا جانا چاہیے تھا جنت اور کوسر کو مٹ جانا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنت ہے تو محمد ہیں کوسر ہے تو محمد ہیں سلسبیل ہے تو محمد ہیں ہورے ہیں تو محمد ہیں میری طرح متوجر ہیں محمد ہیں کوسر ہے تو محمد ہیں جنت ہے تو محمد ہیں مثال کے طور پر یہ محفل آپ نے سجائی ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھی محفل آپ نے سجائی ہے اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے تو یہ محفل جب سجی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محفل جب تک ہے تب تک یہ مائک بھی رہے گا تب تک میں بھی یہاں رہوں گا تب تک یہ فرش بھی یہاں رہے گا تب تک یہ ویڈیو بھی یہاں بنے گی یہ کرسیاں بھی یہاں رہیں گی یہ غبارے بھی یہاں رہیں گے یہ ٹائنٹ بھی یہاں رہے گا یہ شامیانہ بھی یہاں رہے گا اور جیسے ہی محفل ختم ہو جائے گی نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے نہ مائک ہوگا نہ شامیانہ ہوگا نہ ٹائنٹ ہوگا نہ غبارے ہوں گے نہ یہ پھول اور ہار ہوں گے کچھ نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا میں کہوں گا محفل کے بعد بینے ہونا چاہئے کہنہیں مولانا کیشی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو محفل کے تمام میں تھیں محفل ہوگی تو مائک ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کائنات کا وجود میں ہونا اس کا مطلب یہ دلیل ہے کہ کائنات اگر وجود میں ہے اگر زمین کا فرش ہے تو کوئی محمد ہے اگر آسمان کا شامیانہ ہے تو کوئی محمد ہے اگر چاند اور ستارے ہیں تو کوئی محمد ہے اگر سورد اور سیارے ہیں تو کوئی محمد ہے اگر تخت ہے تو محمد ہے اگر حکومت ہے تو محمد ہے اگر کائنات ہے تو محمد ہے تو پھر کون سا محمد ہے کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات باقی ہے کہ ایک محمد چلا گیا پہلا محمد چلا گیا مگر ابھی ایک محمد ایسا ہے کہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہونے سے یہ پوری کائنات پردہ غیب میں ہے ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا میں نے کہا نا کہ ہر محمد ہے علی کا محمد کا اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے اوسط بھی محمد ہے یعنی یہ کل کے کل محمد ہیں تو شاعر کہتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پر کہ اللہ آنے اس طرح اتارے ہیں محمد اللہ آنے اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد تو اکثر در زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد اکثر در زہرہ پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد آئیے حضرات اسی کے ساتھ میں بڑا ہی عدب و اعترائم کے ساتھ معدبانہ اعتماس کروں گا ذاکرہ علی بیت حجت علیہ السلام والمسلمین علی جنہم مولانا سید قمر رزوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور محفل میں اپنی تقریر سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں جو حضرات ابھی بھی نہیں آئے ہوئے ہیں ان سے میری گدارش یہ ہے ریکوست یہ ہے کہ یہ محفل آپ کی ہے یہ محفل آپ کو کرنا ہے اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ اسے کیسے کرنا ہے لہذا جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گدارش ہے کہ وہ برائے کرم محفل میں تشریف لائیں میں گدارش کر رہا ہوں مولانا سے کہ وہ تشریف لائیں آپ حضرات استقبال میں ایک بلند ترین نارہ سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد رحم اللہم من قرار الفاتح اللہ حول و لا قوة اللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذی لَا يَبْلَغُ مِدْحَتُهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُغْسِي نَعْمَاءُهُ الْآدُونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُشْتَحْدُونَ الذي لا يدركه بعد الحمان ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتل خلائق بقدرته ونشر رياح برحمته وواتدى بسخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا السقلین جد الحسن والخسین عبدالقاس محمد وآلہ التیبین التاخرین المعصومین المصدومین بلعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من يوم احاذ الى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال الله تعالى وتبارک و تعالى في كتابه الكریم وَهُوَا ازَّقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُحُ الْحَقِ بِالْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سَلْوَاتِ بَحَمَّدُ وَعَلَى حاضرین محفل واقعاً ایک بہترین جرشن کے عنوان سے اس لیے کہ ہم اور آپ جس فرش محفل پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جو عنوان ہے وہ بہت مہم ہے اس لیے کہ آپ اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہم کو تب ہی نظر آتی ہے کہ جب اس میں اکثریت دیکھتی ہے لیکن یہ آئین حقیقت ہے اور ہمارے سبھی بزرگ موجود ہیں اور پڑھے لکھے لوگ یہ آئین حقیقت ہے کہ ہر اچھائیوں میں اکثریت نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ کہیں پہ چھوٹی سی برائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ممکن ہے کہ وہاں سائکڑوں کا مجمعہ اکٹھا ہو جائے لیکن اگر کہیں پہ چھوٹی سی اچھائی ہو تو آپ چاہے جتنا بلاتے رہ جائیے وہ آنے والے نہیں ہیں یعنی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اسے چھوٹی چیز لے لیجئے کہ اگر جہاں پہ گندگی ہوتی ہے آپ کی جگہ یہ حقیقت ہے اس میں کوئی دو بات نہیں ہے ہر آدمی پہ لکھا ہے کیا وجہ ہے کہ مثلا جو ہے اٹریکشن جو ہمارا ہوتا ہے وہ ایسی طرف ہوتا ہے کہ جہاں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں جہاں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں یہ حقیقت ہے دنیا کے قائن حقیقت ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اٹریکشن اس کی فکر کے اعتبار سے ہوتا ہے معاف کیجئے گا انسان کا جو تعلق اور جہاں وہ جانا چاہتا ہے جیسی فکر ہوگی ویسے انسان اس جگہ پر جانا چاہے گا مثلا میری چاہت ہے کہ میں بہترین عالم بن جاؤں میں ایک تعلق علم ایک چھوٹا سادنہ سا جو ہے ذاکر میرا کیا مقام لیکن میں کوشش یہ کروں گا کسی ایسی جگہ پر جاؤں کہ جہاں سے ہمیں علم ملے جہاں سے ہم کچھ لے سکیں لیکن اگر ہمارا تعلق یہ ہوگا کہ نہیں ہم کو جو ہے مثلا علم نہیں چاہیے بلکہ ہم کو جو ہے مثلا یوں کہہ دیا جائے کہ جہالت کی طرف پڑھیں یا کسی ایسی طرف جائیں جہاں سے ہم کو جو ہے شہرت مل جائے اب وہ شہرت چاہے ذلالت کی نگاہوں سے ہو چاہے جس نگاہوں سے ہو شہرت ملنی چاہیے اچھ ایسے ملے اس لئے آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ شہرت حضرات بھائی موجود ہیں یہ لوگ واقعا انتائیت کریں گے کہ کچھ لوگوں نے شہرت پانے کی لالچ میں اپنے کو بدنام کڑا لیا اپنے کو بدنام کڑا یوں کہہ دیا اپنے کو بیش ڈالا کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو تعلق ہو وہ شہرت سے ہو لیکن جن کے تعلق جو ہے یہ تھا کہ نہیں ہماری عزت سلامت ہونی چاہیے ہم صحیح ہیں ہماری عزت صحیح رہے ہم اگر جو ہے ہمارے پہچان دس لوگوں میں کیوں نہ ہو لیکن یہ جو پہچان ہونی چاہیے عزت کی نگاہوں سے ہونی چاہیے بہت تو ایزان مہترم واقعاً اہل بیعت اللہ علیہ السلام ہمیں کیا دیتے ہیں اور کونسی چیز ہم کو ملتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہر آدمی اہل بیعت کی طرف نہیں پڑھ پاتا ہے بہت صحیح چیزیں ہیں اکثر آدمی سوال کرتا ہے کیا وجہ ہے جہاں پہ ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں اہل بیعت کے ذکر کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں آ پاتے ہیں یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اہل بیعت علیہ السلام اپنی محبت کو ہر ایک کو دیتے نہیں ہیں کیونکہ ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا ہے اب دیکھئے ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا جب اٹریکشن کی بات آئی یعنی انسان اسی طرف جاتا ہے جیسی فکر ہوتی ہے اب ہماری فکر گندگی کی ہے تو ہم ہمیشہ گندی چیزوں کو دیکھیں گے یا یوں کہہ دیا جائے کہ اگر ایک کھلی ہوئی مٹھائی رکھی ہوئی ہے کھلی ہوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور ہماری فکر یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کی طرف بڑھیں لہذا ہمیشہ جو ہے ہم یہ کوشش کریں کہ اس کی طرف جائیں لیکن جیسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کھلی ہوئی چیز ہوتی ہے وہاں گندگی پہنچتی ہے وہاں کیڑے پہنچتے ہیں وہاں چیزیں پہنچتی ہیں جو اسے اور گندہ کرتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا بند ٹافی میں یا بند کسی مٹھائی میں مکھی بیٹھی ہو بند جگہ پر کوئی چیز آئی ہو کہ نہیں بند چیزوں پر کوئی چیز نہیں آتی ہے بلکہ ہمیشہ جہاں کھلی ہوئی چیز ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے انسان کو یوں کہتے جائے اس کے فکر سے تعلق رکھتی ہے میں جملے کو یوں کہتے جائے آیا نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا جہاں پہ گندگی ہوتی ہے وہاں پہ اکثریت نظر آتی ہے جہاں پہ اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے تنہائی نظر آتی ہے ملہ یہ کیا چیز ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گندگی میں ہمیشہ پلیدی میں ہم نے اکثریت کو دیکھا ہے بہت زیادہ لوگ نظر آئے کرونوں کا مجمع نظر آیا لاکھوں کے لوگ نظر آئے یہ لاکھوں کے لوگ کیوں گندگی کی طرف بل رہی ہیں اور اچھائی کی طرف یہ کم ہے قلت کا مجمع ہے لوگوں کو بلائے جا رہا ہے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے بھئی حق پرستی ہے حق کی طرف آ جاؤ حق کی طرف بہتے چلی آؤ آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں اب یہ تو جو ہے چودہ سو سال گزر گئے ہیں کربلا چلا گیا اب کربلا کی باتیں نہیں ہیں اگر ہم ہوتے تو امام حسین کے ساتھ رہتے ان کے ساتھ زندگی گزارتے مولا کے ساتھ کھڑے ہوتے مولا کائنات کے ساتھ جنگ سفین میں کھڑے ہوتے مولا کے ساتھ جنگیں لڑتے جنگیں جمل میں ہم ہوتے مولا کے ساتھ ہوتے جب لوگوں نے دیکھا تو برائیوں کے ساتھ اکثریت نہ دائی لیکن جو اچھائی تھی وہاں تعداد محدود تھی لوگ کم تھے اے مولا آپ کے پاس تو فضائل تھے آپ کے پاس تو قدرت تھی آپ تو بہترین علم کے مالک تھے آپ تو بہترین کردار کے مالک تھے آپ کے پاس سب کچھ تھا لیکن آپ کے پاس یہ مجمع آتا کیوں نہیں تھا اور لوگوں کے پاس جاتا کیوں تھا کہا دیکھو جو میرے پاس آتا تھا اسے ہم فکر سے ایک روشن ضمیر دیتے تھے بھائی یہی دو جاتی جب تک ہر اس مجمع میں تھا تک ہر اس مجمع میں تھے مولا کے سامنے جو گیا سلامات پا لے بھائی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی جب تک اس مجمع میں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ضمیریں سواری جاتی ہیں یہاں انسان کی اکثریت نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ اس کا ضمیر دیکھا جاتا ہے یہ مر فرش محفل ہے مولا کے چاہنے والے فرش محفل پر بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے جشن کے لیے بیٹھے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن واقعا میں اپنی بات کہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا فرش محفل پر فرش محفل پر ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں نہیں بیٹھ پاتے ہیں وہاں پہ ہم بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں بھئی کیوں نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں کیا وہاں آپ کو کوئی مار رہا ہے کیا وہاں آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے جب کوئی سب کو پتا ہے کہ اگر ہم فرش محفل پر آ گئے تو یہ وہ مقام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے چل کے آ جاتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شہزادی چلی آتی ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں ہلِ بیت چلے آتے ہیں اچھا یہ بتائیے خدا نہ کرے اور وہ یاقن ہونا چاہیے اگر جو ہے مثلا امامِ وقت آ جائیں ہمارے سامنے تو کیا ہم نہیں دوڑے گے بھائی ہم بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے جائیں گے اچھا کسی کے پیچھے جاننا ہے دوڑنا ہے تو ہم اور آپ ان کے لئے کچھ آمادگی تو کریں ان کے سامنے دیکھیں تو کہ ہم تیار ہیں امامِ زمانہ کے انتدار کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے آ جائیں اور آنے کے بعد ہم ان کے سامنے کھڑے ہی ہو جائیں اور بہترین طریقے سے ہم جو ہے ان کی خدمت کریں مولا کے ساتھی مولا کے انصار مولا کے چاہنے والے مولا کے محب ہم ہی سب کچھ ہیں ہمارے علاوہ حقیقی معلوم میں مولا کا چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں محبی جیگہ مولا یہی حقیقت ہے ہمارے علاوہ مولا کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے کہ کیا ہے کہ دلیل ہم کر رہے ہیں دلیل دے رہے ہیں کہ یقینا اگر دلیل دے رہے ہیں تو اس دلیل کو آپ ثابت کیسے کریں گے یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی چاہنے والا نہیں ہے یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں دلیل کو ثابت کیسے کریں گے ثابت کریے اس لیے کہ جب کسی کی آمد ہوتی ہے کسی کو آنا ہوتا ہے تو ہم جب چاہنے والے حقیقی ہوتے ہیں تو ہم ہر اعتبار سے وہاں کھڑے ہوتے ہیں ہر اعتبار سے وہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم آمادہ رہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے دیکھو کوئی پریشانی ہمیں ہو جائے چلے گا لیکن میرے مولا کوئی آنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ہم اور آپ جس پرش پر بیٹھے ہیں اس کا عنوان سخن یہی ہے کہ ایک مشکل کشا آنے والا ہے ایک مشکل کشا آنے والا ہے تو ہم مولا کے انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیں گے تو ہم اب آپ سوچئے اس زمانے کو لیجئے اور آج کے زمانہ لیجئے کل بھی ایک آنے والا آنے والا تھا آج بھی ایک آنے والا آئے گا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مولا آئیں گے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے کہ کیا فرق ہے کہا فرق یہ ہے وہ آیا تو بچپنے میں آیا وہ آیا تو چھوٹا تھا لیکن دوسرا آئے گا وہ جوانی میں آئے گا لیکن جانے کے مقام میں کوئی تقدری نہیں ہے بھائی وہ بھی آیا تھا تو جس جگہ سے آیا تھا یہ آنے والا بھی آئے گا تو اسی مقام سے آئے گا کہ وہ کیا ہے کہ وہ بھی بیت اللہ تھا یہ بھی بیت اللہ میں آئے گا اے میرے مولا آپ بھی بیت اللہ میں آ رہے ہیں وہ بھی بیت اللہ میں آئے تھے لیکن ہم کو یہ بتائیے کہ اس زمانے میں جب تاریخ کو اٹھائیں گے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ایسے بھی موجود تھے جو پہت کر دواشاں دیکھ رہے تھے اور ایسے بھی موجود تھے جو مولا کے چاہنے والے بھی تھے مولا کے چاہنے والے بھی تھے آپ کہیں گے مولا سرباس پڑے محمد والے ایسے بھی تھے جو مولا کے چاہنے والے بھی تھے اے مولا آپ آ رہے ہیں آپ واقعاً آئے ہیں تو آنے کے بعد آپ کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے سے یہ ثابت تو کرئے کہ واقعاً امام آ رہے ہیں تو امام موجودات کے ذریعے سے خود کو پہچنوائیں گے خود کو بتائیں گے اے مولا دونوں کے اندر کوئی نمائی حیثیت ہونی چاہیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے دونوں کی پہچان ہو سکے یہ موجزات تو ظاہر ہونے والے ہیں یہ امامت کے پہچان کا نام ہے کہ وہ بھی آنے والا آیا ہے وہ بھی موجزے کو ظاہر کیا ہے یہ بھی آنے والا آئے گا یہ بھی موجزے کو ظاہر کرے گا مولا وہ موجزہ کیا ہوگا کا گھابراتہ کیوں ہے یہ خیب میں بیٹھا ہوا ہے وہ پت میں بیٹھا ہوا تھا لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے کا کیا فرق ہے کیا فرق آنے میں ہے لیکن اس کے علامہ اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے مولا وہ کیا ہے کا یاد رکھنا امامت کہتے ہی اسے ہیں جو غیب میں رہ کر بھی امداد کرتی ہوئی نظر آئے آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے کہ اس لیے کہ وہ جب آیا نہ تھا وہ کی امداد کے لیے جیسے ہی نام لے کر مس کرنا تھا کہ دی بار پھٹ کے بتائے گی کہ مشکل کش آرہا یہ غیب میں بات کر مومنین کی امداد کر کے بتائے گا کہ مشکل کش آئے گا سلامات پڑے محمد یقیناً آنے والا آئے گا اور آنے کے بعد لوگوں کو اپنے معجزات کے ذریعے سے اہدہ امامت کے ذریعے سے اندازہ ہو جائے گا واقعاً یہ ہمارا امام ہے آنے والا جیسے ہی وقت آمد ہوئی ایک مرتبہ خدمت میں ماں پہنچی خدا بند عالم کے بیت اللہ یعنی گھر کے پاس مشکلات واقعاً ایسے وقت جو ہوتے ہیں یہ بہت سخت ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اس مشکل کشا کا نام لے کر کے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سنا ہوگا ذاکرین اور خطبہ حضرات سے کہ وہ نشانی ابھی تک قائم اور دائم ہے کئی نشانی قائم اور دائم کیوں ہیں ٹھیک ایک حادثہ ہو گیا حادثہ ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ بہترین طریقے سب تھے اور چاہتے تو اس کو ختم کر دیتے آج بھی وہ نشانی قائم اور دائم کیوں رکھا خدا نے کیوں اسے بچا رکھا دیکھئے حادیان برحق جو ہوتے ہیں وہ نشانییں خداوندی ہیں اللہ کی نشانی کا نام ہے بہت طور پہ لکھا مجمع ہے الحمدللہ ہمارے بزرگ ہمارے بحیثیت و استاد بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں واقعا اگر کسی طریقے سے کوئی اصلاح گنجائش ہوگی تو سلوات پڑے محمد و آل محمد اب بات یہ آتی ہے کہ ہر ایک چیز خداوند عالم کی پہچان یعنی نشانی ہے آیات خدا کی نشانی ہے یہ مخلوقات خدا کی نشانی ہے یہ جمادات خدا کی نشانی ہے یہ حیوانات خدا کی نشانی ہے یہ تمام ان انسان و جنات خدا کی نشانی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی سرہ نہیں ہے جو خدا کی نشانی نہ ہو ہر چیز کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں خدا و بند عالم نے اپنی نشانی کو قائم اور دائم کیوں رکھا کا قائم اور دائم اس لیے رکھا ہے تاکہ خداوند عالم کی پہچان ہو سکے بہت طور پر محترم تاکہ خدا کی پہچان ہو سکے جیسے ہی آپ آئیں گے تو فون یہ پہلے ساری مخلوقات پر آپ غور کیجئے خدا کو پہچان لیں گے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں یہ تمام چیزیں خدا کی پہچان ہیں کہا کیا خدا کی پہچان کو ہم دور کر دیں آیات کو دور کر دیں یعنی قرآن مجید خدا کی نشانی کا نام ہے ان آیات کو قائم اور دائم رکھا ہے تاکہ خدا بہترین لفظوں میں بہترین طریقے سے پہچانا جا سکے ان آیات کو اگر ہم دور کر دیں تو ممکن ہے کہ ہم جیسے ناچیس لوگ خدا کو پہچان نہ سکیں خدا کو جان نہ سکیں یعنی خدا کی پہچان کی جو چیزیں ہوتی ہیں خداوند عالم اسے قائم اور دائم رکھتا ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں اب اور آگے بلن دیجئے یہ امامت بھی خدا کی نشانی کا نام ہے یہ نبوت بھی خدا کی نشانی کا نام ہے خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے بھائی جب خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے تو ہم کیسے اسے قائم اور دائم رکھیں گے آواز قدرت آئے گی کہ یاد رکھنا یہ جو ہے یہ نشانی خداوندی کا نام ہے اور نشانے خداوندی کے لیے پروردگار عالم نے کہا ہے قلو من علیہ فان ویب کا وجہ ہو رب کا ذل جلال والاکرام ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن نشانی خداوندی جو ہے وہ محفوظ رہنے والی ہے وجہ خداوندی خدا کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا ہے خدا کی نشانیات پائی جاتی ہیں مولا کائنات خدا کے چہرے نہیں ہیں خدا کی نشانی کا نام ہے اگر علی کو وجہ اللہ کہا گیا ہے تو نشانی پروردگار ہے این اللہ کہا گیا ہے تو نشانی پروردگار ہے لسان اللہ کہا گیا ہے تو نشانی پروردگار ہے جن صفات کی ملکیت کو علی کہتے ہیں یہ نشانی پروردگار ہے اے پروردگار یہ نشانی تو نے علی کے اندر کیوں رکھی کہ یاد رکھنا ہم نشانی ترہا ذات میں نہیں رکھیں گے بلکہ آمد کے وقت ہی ایسی نشانی کو پیش کریں گے جو خانہ کعبہ میں ہوگا کہا دیکھو جب ہمارا پہلا لی آئے گا تو در بنا کے جائے گا آخری لی آئے گا تیک لگا کے جلا ہو کے دیکھو سلامات پڑے محمد لحظہ دانے مہدرم پہچانے ہیں کہ ہمارا پہلا لی ہے جو تروازہ بنا کے آ رہا ہے یقینا ہمارا پہچانے اس کے مقام و منزلت کو جانے کہ کس طریقے سے پہچان کر آ رہا ہے یہ جب آیا تو آپ دیکھئے جہاں سے بری بات شروع ہوئی کہ جیسے ہی آیا تو اب جب گئے تھے تو بہت چند لوگ تھے جو نقل کرنے والے تھے آئے ہیں تو اکثریت ہے بہت سارے لوگ جو ہے کیسے آئیں گے کیا آئیں گے پریشان اور بہت سی چیزیں پڑھی جا چکی ہیں آپ سنتے رہتے ہیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ شورا کو جانا ہے لہذا دو چار باتیں اور اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کر دوں گا کہ جیسے ہی جو ہے آئے اب آپ دیکھئے گا ہم نے ایسے مقامات بہت کم تاریخ میں دیکھے اب بتائیے تین دن تک اس کے اندر موجود گھر والوں کے اندر کوئی بے چینی نہیں کوئی پریشانی نہیں اکثر ہوتا ہے گھر میں کوئی مشکل آ جاتی ہے اور اس کا حل انہیں معلوم ہے تو وہ بے چین نہیں ہوتے اگر کوئی باہر والے ہوتے وہ دم پریشان کیا کیا جائے کیسے ہوگا کیا ہے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ کسی صحیح طریقے کرنے والے نہیں ہیں لیکن صرف پریشان اس لیے ہے کہ اس کی بدرامی کیسے ہو جائے کس طریقے سے جو ہے ہم اسے ضلیل کر سکیں اب گئے تو ہیں خانے کعبہ کے اندر اب نکلیں گے تو دیکھیں کیسے نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں مرچ ماد اللہ مرچ چکے ہوں گے خانہ نہیں ملا ہے پانی نہیں ملا ہے پریشانی ہی پریشانی ہے تین دن تک بہت مشکلے ہوں گی اب جیسے ہی لوگ انتظار کر رہے ہیں ادھر جیسے رسول اکرم کو تو خبر تھی ہی رسول اکرم جیسے ہی تیسرا دن آیا خود کو آمادہ کرتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ خود کو آمادہ کرتے ہیں خود کو معتر کرتے ہیں بہترین لباس کے ساتھ چلتے ہیں اب جیسے ہی دیکھئے گھر والا آ رہا ہے جیسے ہی گھر والا چلا اب اتالی ساتھ میں چلے اب جیسے ہی ساتھ میں آنے کے بعد ادھر دروازے کے اس پیچھے دروازے کے اس طرف فاطمہ بنتی اصد ہیں دروازے کے اس طرف رسول اکرم کھڑے ہوئے ہیں ان کے والد گرامی خود جو ہے کھڑے ہوئے ہیں ادھر کھڑے ہوئے ادھر وہ بھائی یہ بتائیے موبائل تو تھا نہیں کہ ہم فون کر لیتے بھائی دروازہ کھول دو ہم آ جائیں گے موبائل تو تھا نہیں کوئی چیز تھی نہیں یہ آواز تو پہنچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن کیسے جو ہے اندر والے کو باہر والے کی خبر باہر والے کو اندر والے کی خبر بھائی وہاں کسی چیز کائنہ بھی نہیں بنا ہے کہ آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے چل رہا ہے وہ کیسے لیٹا ہوا ہے وہ کیسے گود میں ہے وہ کیسے کھا رہا ہے وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے رسول اکرم اس پار کھڑے ہوئے ہیں مولا اکائنات دوسری جانب کھڑے ہوئے ہیں ایک جانب رسول نے کھڑے ہو کر کے ولایت کو آواز دی ادھر سے مولا اکائنات نے اپنی مادر گرامی کو حکم دیا دربازہ کھڑا آگوش میں رسالت کے امامت کائنا تھا چہرہ انور کو دیکھ کے بتایا ارے جس آئینے کے تم محتاج ہو وہ دنیا کے لوگ ہیں ہمائنے نبوت کے محتاج ہیں سلامات پڑے وہاں ہمائنے نبوت کے محتاج ہیں اب جیسے ہی آگوش میں آنا تھا ایک مرتبہ آگوش میں نبوت کی آئے ہر آدمی نے پڑھا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی نبوت نے امامت کو دیکھا آواز دی اے بت اے نبی اکرم یہ بتائیے کیا چیز سنائیں بہت طوریزانے محترم کون سی ایسے چیز ہے جو سنائیں ہر آدمی جانتا ہے توری صاحبے توری سے بہتر زبور صاحبے زبور سے بہتر انجیل صاحبے انجیل سے بہتر قرآن آپ کے چیزے سنائے ہے یہ قرآن میں کون سی آئے سنائے میں نے جس کو آواز سخن منایا قد افلح المومنون یہ جو حصور مومنین کا آئے کریمہ ہے مولا متنقیان نے جب کلمہ سر سے پہلے جو قرآن مجید کا سنایا ہے وہ کیا سنایا مولا کائنات چند دن کی مدت ہے عمر کم ہے اور اس کے بعد نبوت کے چہرے کو دیکھ کر کے خدای کلام کو شروع کیا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی کلام خداوندی کو شروع کیا تو کیا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون مولای قد افلح المومنون مومنین کی قامیابی کی دھریر کیوں پیش کر رہے ہیں آپ تو پہلا جملہ پیش کر رہے ہیں قرآن کے کسی بھی لفظ کو لے کر کے آپ بیان کر سکتے تھے آپ قرآن سناتے الحمدللہ سے سناتے قرآن سناتے انہا تینہ سے سناتے قرآن سناتے آیت القرصی سے سناتے قرآن سناتے آپ سور بخرا سے سناتے یہ قرآن کو قد افلح المومنون سے سنایا یہ یقینا مومنین کامیاب ہیں آباز آئے گی کہ دیکھو علی کا آنا اس لیے نہیں ہے جو لوگوں کے لیے ہو بلکہ کامیابی ہے مومنین کی دلیل ہے ارے جس کے آمد پہ رسالت کی آنے پر مومنین کی کامیابی لکھی ہو تو اس کے حالہ کیا کامیابی کی دلیل نہ بنے گی سلامات پڑھے محمد یقینا کامیابی کی دلیل بن کر آنے والے ہیں مولا متقیان نے کامیابی کی دلیل پیش کی ہے کہ یہ علی کامیابی کی دلیل کا نام ہے بس دو چار جملے ہم اور آپ یہ غور کریں اس لیے کہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے مجھو اسے نہیں پیش کرنا ہے جو تلیلِ مومنین بنی ہے لیکن اسی کے چار منت کے بعد چار مہینوں کے بعد ایک روایت اور لکھی گئی اسی عنوان سے ہے وہ کیا لکھی گئی وہ لکھی یہ گئی موجزات و کرامات اگر اٹھائیں گیا موجزات اس میں دیکھ سکتے ہیں سوائق النبوہ شاید کسکتہ قداب ہے آپ بیانتے ہوں قبلہ اس میں بھی یہ چیز درج ہے یہ جیسے لکھی کہ آگئی کہ چار مہینے کے بھی مولا کائنات تھے گہوارے پر تھے ادھر سے ایک ازدہا تھا وہ تین دن اور اس کی زندگی الگ ہے یہ دوسرا واقعہ ہے ایک ہزار سال کا ازدہا جو اطرافے میں رہتا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرتا تھا جہاں سے چلتا تھا وہاں کی زمین ہلنے لگتی تھی اب ہزار سال کا اور اتنا زیادہ وزنی تھا کہ جیسے تقریباً ایک ہزار لوگ اٹھاتے تھے اگر چاہیں تو لہذا کوئی قریب جاتا نہیں تھا اس کے پاس اب جیسے وہ گزرتا تھا یہاں تک کہ رات میں اس کے مو سے چنگاری نکلتی تھی چنگاری نکلتی تھی آگ کے شوائی نکلتی تھی جدھر سے گزرتا تھا دموں کو کھا لیتا تھا کوئی چیز بھی پرندے اگر سامنے آ جائیں تو اس کے پیٹ میں چلے جاتے تھے یعنی ہر طریقے سے مشکل ہی مشکل تھی پریشانی ہی پریشانی تھی اب جیسے ہی چار مند کے خود مولا کائنات ہیں گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں ادھر ازدہے کا گزر ہوا کہا مولا کائنات کے گھر کے قریب سے اب جیسے ہی گزرنا تھا لوگوں نے بھاگنا شروع کیا کہ اب تو اس بچے کی خیر ہی ہے ممکن ہے کہ وہ بچہ اب جو ہے اس دنیا سے چلا جائے گا ادھر جیسے ہی وہ قریب پہنچا دروازے کے اندر جانا چاہتا تھا اب مولا کائنات نے جیسے ہی اس کو دیکھا اپنے ننے ننے ہاتھوں کو اٹھایا اب آپ سنیے گا یقیناً مولا چار مند کے ہیں اور جیسے ہی ننے ہاتھوں کو اٹھایا وہ ازدہہ جو اتنا بھاری اتنا پرانا اتنا مشکلات کو پیش کرنے والا ایک مرتبہ ننے ننے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ زمین میں گر گیا ایک حصے کو اپنے ہاتھ پر لیے ہوئے ہیں اب آپ سوچئے کتنی طاقت خدا بند عالم نے اس ہاتھ میں دے دی تھی کہ ایک حصہ جسے ہزار آدمی مل کر اٹھاتے تو شاید اٹھ پاتا اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ شاید وہ بچہ ختم ہو گیا ہے قریب پہنچے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک ہاتھ میں آدھا حصہ ہے ایک ہاتھ میں ایک زمین پہ آدھا حصہ ہے اب قریب آنے کے بعد آدھے حصے کو چار سو لوگوں نے اٹھایا لے جا کر باہر پھیکا دوسرا حصہ مولا کے ہاتھوں میں ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے ارز کروں گا مولا یہ آدھا حصہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر کیوں رکھا آپ نے اپنے ہاتھوں میں کیوں لے رکھا تھا یہ چار سو آدمی کا وزن ہے چار سو آدمی اٹھاتے ہیں تب باہر لے جاتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں میں کیوں لیا ہے آواز آئے گی کہ دیکھو اگر میں دنیا کا عام بچہ ہوتا تو اس کو چاہتا کہ زمین پر پھیک دیتا اور میں اس دنیا سے نقصد ہو چکا ہوتا لیکن چونکہ میں نشانی پروردگار ہوں اللہ کی آیت ہوں لہذا آیت کا کام یہ ہے کہ خدا کی پہچان کرائے کہ وہ پہچان کیسی ہے کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں جب خدا کا خل کرتا چار مند کا بچہ ہزاروں کے وزنی اس اسطحے کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے تو خدای قدرت کی طاقت کتری ہوگی کہ وہ اگر چاہے تو دنیا کو چلا سکتا ہے سلامات پڑے محمد وآل اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرمائے وآل محمد وآل محمد کا واسطہ جو حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے یقین پروردگار آج بہت سارے افراد بیمار ہیں التماس دعا کہہ رکھا ہے خدا بند عالم انہیں جلد جلد شفاء کامل و آجل انعائت فرمائے پروردگار جو محمد وآل محمد وآل محمد کا واسطہ جو مومنین اس محفل آزا میں شریک ہیں خدا بند عالم ان کے دلی حاجتوں کو پورا فرمائے پروردگار جن کے ذریعے سید مجلس کو نقاط کیا گیا ہے پروردگار انہیں بہترین معلوم دنیاوی وآخروی جزا انعائت فرمائے پروردگار جو محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے سخور میں تعجیب فرمائے پروردگار جو محمد